ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکنگ بائٹی سکس ٹی کیسے ہیں پیارے ویورز امید کرتی ہوں آپ سب پیار آفیس سے ہوں گے آج میں آپ کیلئے لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست بہت مزیدار مٹن پایا کی ریسپی یہ بہت دلیشیس بنتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہار نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہاں پر لے لیا ہے مٹن پایا وان کے جی اونین تو میڈیم سائز گارلک جنجر پیسٹ یہ میں نے فوٹے با سپون لے لیا آئیل ہاف کپ گرم مسالوں میں میں نے یہاں پر لے لیا ہے ڈرائے کوری انڈر وانٹے با سپون کلونجی یہ میں نے ہاف ٹی سپون لی ہے بلیک پیپر ہاف ٹی سپون لانگ پلاف 5 ٹی سکس کری لیف 2 سینیموم سٹک 2 بلیک کارڈیموم 2 تو 3 یہاں پر میں نے لے لیا ہے سال 2 ٹی بل سپون ریڈ چلی 1 ٹی بل سپون ہلدی پاودر ہاف ٹی سپون 3 میڈیم سائز ٹرماتو لیے ہیں اور 2 گرین چلی لے لیے چلے آتے ہیں اپنی کوکنگ کی طرف ایک پین میں میں نے ایڈ کیا ہے ہاف کپ آئل اب اس میں ایڈ کریں گے پایا یہ میں نے آٹھ پایا لے لیے تھے آپ چاہیں تو اپنے حساب سے کم سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اسے مزید 2 سے 3 منٹ ہم تیز آنچ پر اس کو فرائی کریں گے تاکہ اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے اور اس میں زبدست سا کلر آ جاتا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آنین یہ میں نے 2 میڈیم سائز لیا تھا اور بریپ دک چوب کا لیا تھا ان کو وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے بار ڈالیں گے اس میں سالٹ 2 ٹی بر سپون ریڈ چیلی پاورڈر 1 ٹی بر سپون آپ چاہے تو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے حلدی پاورڈر جائے گا اس میں half ٹی سپون گارلک جینجر پاورڈر 4 ٹی بر سپون پرماٹر اور گرین چیلی ایڈ کریں گے اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اور اسے تیز آج پر مزید 3 سے 4 منٹ بھونیں گے دوسری سائٹ پر جو گرم مسالہ ہم نے لیا تھا اس کو میں موٹا موٹا کوٹ لوں گی آپ چاہے تو گرین بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں کوٹاوہ مسالہ اس سے پائی میں بہت زبردست سا ایک فلیور آ جاتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بوائل وارٹر یہ فور ٹو فائف کلاس ہے جو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں موسیقی اب ہم اسے ڈھاک کر ٹو آورز کے لئے سلو فلیم پر کوک کریں گے اس سے پائی بڑے زبردست گل جاتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کا پانی تقریباً خوش ہو چکے اب ہم آج کو تیز کر دیں گے تاکہ اس کا تھوڑا بہت پانی ہے وہ بھی اس کو ڈرائی کر لیں یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا زائکہ اور زبردست کلر آیا اس کا آپ چاہیں تو آپ اس کو ایسے بھی ٹرائے کر سکتے ہیں یہ بالکل ریڈی ہیں دیکھیں اس کا مسالہ کتنا زبردست ریڈی ہوئے موسیقی یہ بھی کلر ریڈی ہے اگر آپ چاہے تو آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر اس کی گریوی تھوڑی سی بنا لوں گی اس کے لیے میں نے ایڈ کیا ہے کسی گریوی بہت مزے کی لگتی ہے آپ چاہے تو آپ زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں اسے مزید فلیور دینے کے لیے میں اس میں ایڈ کروں گی کسوری میتھی ون ٹیبا سپون اور اسے مزید تین سے چار منٹ ہم کھ کریں گے ہائی فلیم پہ یہ دیکھیں یہ بلکل اچھی طرح سے گل چکے ہیں پائے ہمارے بلکل ریڈی ہیں ہم انہیں کرتے ہیں ڈی شاؤ یہ دیکھیں جی بلکل زبردست پائے ریڈی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریں آپ اسے مختلف سیلڈز کے ساتھ نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں یہ ریسپی بہت زبردست ہے آپ اسے ضرور فالو کیجئے گا اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی